بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا والجلال والاقراب تو جی ناظرین الحمدللہ عز و جل نرال ازا کتاب ہماری جاری و ساری ہے اور آج کا ہمارا سبق نمبر پچپن بابو صلات المریضی مریض کی نماز کا باب اب اللہ تعالی نے جو ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو اس اسلام کا حسن کیا ہے جتنے بھی ہم معاملات دیکھتے ہیں عبادات کے حوالے سے ہو یا دیگر جو دین کے تحت چیزیں آتی ہیں تو بہت ہی ایک بقائدہ حسن ہے ان کے اندر ایک بقائدہ حکمت عملی ہے ہر ایک کے حصول و زوابیت ہیں تو اسی طرح اب نماز اب جو آج کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو سیکھنے کو بڑی چیز ملے گی سبق سے ہٹ کر وہ یہ ہے کہ ہٹے کٹے نوجوان جن کو اللہ تعالی نے آزا سلامت دیئے ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریزنی ہوتے تو ان کو کتنا خوف کرنا چاہیے کہ ایک مریض جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تو اس کو شہرے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم پڑھیں گے اس سے بڑی جو چیز ہمیں لعدہ طور پر سیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے بقیہ انشاءاللہ جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں تو انشاءاللہ وہ تو ہم سیکھیں گئی تو بارال اصول میں ارز کر رہا تھا تو یہاں پر قرآن پاک کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کسی جان کو تکلیف میں یا کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے یعنی کسی کو پر تکلیف نہیں ڈالتا مگر اتنی تکلیف ڈالتا ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے کہ جتنی وہ طاقت رکھتی ہے تو اب اسی انداز میں یہاں پر چلیں گے کہ جس کو طاقت ہے رکوع سجود کی وہ رکوع سجود کے ساتھ پڑھے گا جو رکوع سجود نہیں کر سکتا اس کو اشارے کے ساتھ جو اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو جناب پھر لیڑ کر نماز اور بعض کاتھ پھر اس سے نماز معخر بھی ہو جاتی ہے کہ جو اس سے بھی آجز ہو بعض کاتھ ایسی بھی صورتحال آخر میں ہم پڑھیں گے کہ بندے سے نماز بالکل معافی ہو جاتی ہے یعنی ایک صورت ہے کہ معاف نہیں ہوتی بعض میں مطلقہ اکٹھی قضاء کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن ایک صورت ایسی بھی آتی ہے کہ بندہ جتنی مرضی اس سے نمازیں آتی چلی جائیں یعنی زندہ ہے لیکن نمازیں اس پر معاف ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری صورتیں تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں حسن دیا ہے حسن اسلام تو بہرحال سبق کی طرح بڑھتے ہیں بابو صلات المریضی مریض کی نماز کا بیان اذا تعذر علی المریضی کل القیامی جب مریض پر سارا قیام پورا قیام یہ متاظر ہو جائے اب یہاں پوری جو پہلی ایک لائن ہے اس کے اندر چاند چیزیں گنوائیں گے تو ان سب کا حکم آخر میں ہے دوسری لائن میں صلح قائدن سے یہاں پر ان سب چیزوں کا ایک حکم بیان ہوگا اذا تعذر علی المریضی کل القیامی جب مریض پر سارا قیام یعنی پورا قیام جو ہے وہ متاظر ہو جائے یعنی ہم نماز شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ سارا جو ہم کھڑا ہوتے ہیں رکوع تک ٹھیک ہے رکوع کی تکبیر تک یہ جو پورا مارا قیام ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے سارا قیام او تعذرہ یا پھر مشکل ہو جائے بیوجودی عالم شدید عالم کہتے ہیں درد کو سخت درد کے پائے جانے کی وجہ سے قیام کرنا مشکل ہو جائے پیچھے کیا تھا کہ متاظر ہی ہے ممکن ہی نہیں ہے دوسری صورت ہے کہ درد کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن درد اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ مشکل ہو رہا ہے اس کے لئے تیسری صورت آگے بیان کر رہے ہیں او خافہ زیادت المرازی یا پھر وہ جو مریض ہے جو نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ مرض کی زیادتی کا خوف کر رہا ہے یعنی اس کا ایک تجربہ ہے یا اس کا ایک عمل ہے اس کی ایک عادت ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب میں اس حالت میں کھڑیوں کے نماز پڑھتا ہوں پہلے بھی تو میرا یہ مرض بڑھ جاتا ہے او باتاہو بھی یا پھر دیر سے اس کا ٹھیک ہونا بھی اس قیام کی وجہ سے یعنی قیام تو کر رہا ہے لیکن اس قیام کی وجہ سے ان سب چیزوں کا خوف کر رہا ہے یعنی دو چیزیں خوف والی ہیں ایک ناممکن والی ہے یعنی مشکل والی تاثر والی اور تیسری پہلی جو صورت تھی تعذر یعنی متعذر ہونا اب یہ چار صورتیں جو آپ نے سمات کی ہیں ان سب کا حکم کیا ہے یعنی جب یہ ساری صورتیں پھائی جائیں اور قیام اس کے لیے درست نہ رہے یعنی اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ ہو وغیرہ جو چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں تو حکم کیا انہیں کہا سل اللہ قائدن پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑے برکو ان و سجود ان یعنی رکو اور سجود ہے وہ بیٹھ کر کرے گا اب بیٹھ کر رکو سجود کرے گا اب بیٹھ کر تو کرے گا رکو سجود تو اب بیٹھے گا کیسے اب یہ بھی سوال تھا ذہن میں تو اس کا جواب ہمیں آگے دے رہے ہیں کہ بیٹھے گا کیسے فرمایا فرماتے ہیں اسے کول یعنی سب سے بہترین اور صحیح جو کول ہے جیسے اس کی مرضی ہے جیسے اس کا دل چاہے اسی طرح بیٹھے اس طرح بیٹھ کر وہ نماز ادا کرے اب یہاں تک ایک صورت بیان ہوئی جو اوپر تھا نا جن چار صورتیں تو ان کا ایک حکم یہاں پر بیان ہوا اب آگے ہے وَإِلَّا اب اس سے استثناء کر رہے ہیں پچھلے حکم کا پچھے حکم کیا تھا کہ سارا قیام متاظر ہو پھر وہ کس وجہ سے تھا اس کی وجہ بیان کی تھی اب یہاں پر کہتے ہیں وغر نہ یعنی اگر سارا قیام متاظر نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ تو کھڑا ہو سکتا ہے تو فرماتے ہیں جس قدر ممکن ہے اس قدر وہ کھڑا ہو کر قیام کرے قیام کرے پھر جتنا ممکن تھا کھڑا ہوا تو پھر جتنا ممکن نہیں ہے یعنی آپ پھر اس کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے درد ہو رہی ہے یعنی ممکن نہیں ہے اس کے لئے آپ دوبارہ کھڑا آنا آگے کھڑا ہونا ہے آئیے آگے فرماتے ہیں اب وہ پیچھے والا جو مسئلہ تھا وہ ہٹ کر اب یہاں سے رکوع اور سجود بھی اگر مشکل ہو جائیں اس حوالے سے کیا مسئلہ مسائل ہیں وہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں اگر رکوع اور سجود متاظر ہو جائیں تو پھر فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑے ٹھیک ہے ایمان بولتے ہیں اشارے کو یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آگے بھی استعمال ہونے والا اس کا مزارے وغیرہ اچھا اب یہاں پر اشارے کے ساتھ نماز تو پڑھ نہیں ہے تو اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار ہم جب صحیح سلامتی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو رکوع بھی کرتے ہیں سجود بھی کرتے ہیں تو رکوع کے لئے ہم جھکتے ہیں سجدوں کے لئے بھی جھکتے ہیں رکوع میں تھوڑا جھکتے ہیں سجدے میں ہم زمین تک جھکتے ہیں تو یہ پھر اشارے میں کیا فرق ہوگا یعنی ہوگا اس کا وہ خود آگے جواب دے رہے ہیں اور بہت زبدیس مسئلہ ہے فرماتے ہیں اور وہ بنائے یعنی جو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے اشارے کو سجدوں کے لئے زیادہ جھکنے والا بن رہے ہیں یعنی وہ زیادہ ایک ڈاؤن صورت ہو اپنے رکوع کے اشارے سے یعنی رکوع کے لئے جو اشارہ کر رہا ہے اس اشارے سے جو سجدے کے لئے اشارہ کرنا ہے وہ زیادہ نیچے زمین کی طرف ہونا چاہیے تو یہ اپنے فرق یاد رکھنا ہے اب یہاں پر جو غلطی کی جاتی ہے اب جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا مساجد کے اندر کرسیاں رکھی جاتی ہیں جس کے اوپر آگے سجدے کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی سی لگی ہوتی ہے تو اب میں ڈیپ لی نہیں جاتا اس مسئلے میں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے جو حکام ہے یہ مقتبہ تندینا کا رسالہ ہے اس کو آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری زندگی فائدہ دے گا تو جہاں تک ممکن ہوتے جہاں پر کوئی اس طرح کی نماز کی غلطی کر رہا کرسی پر بیٹھ کر تو اس کو بھی پیار مبسے سمجھیں کہ تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا تو بہرحال یہ آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر تو وہ سجدے کا اشارہ زیادہ نیچے کرے گا اور رکوع کا اشارہ جو ہے اس سے کم کرے گا اچھا فرماتے ہیں اب اگر اس کا عکس کرتا ہے یعنی یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ رکوع کا کم پھر سجدے کو اس سے زیادہ جھکنا ہے تو اگر اس کا کوئی اگر نہیں کرتا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر وہ اس کو اس سے نہیں نیچے کرتا تو لا تصیحو لا تصیحو تو یہ اس کی نماز بھی رسائی نہیں ہوگی کیوں اب کیونکہ اس کا یہ فرض تھا تو وہ اس کے اندر اس نے کمی کی ہے ٹھیک ہے جو اس کا فرض تھا تو فرض کے اندر اس نے جو کمی کی ہے تو لہٰذا اس کی فرض کے ترق کی وجہ سے یہ انہوں نے نماز کو درست نہیں کہا آگے ایک اور صورت وہی کرسی والی فرماتے ہیں اپنے چہرے کے لئے یعنی جو بندہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے جس کی یہاں پیچھے بات ہو رہی ہے تو وہ اپنے کسی شے کو اپنے چہرے کی طرح نہ اٹھائے یعنی اس نے اشارہ تو کرنا تھا سجدے کے لئے لیکن اس کیلئے جناب کوئی چیز اٹھائی جا رہی ہے جس کے اوپر مثال کوئی لکڑی اور اس طرح کی دھات وغیرہ کوئی اٹھائی جس پر وہ سجدہ کر سکے تو اب اس طرح اگر کرتا ہے لیکن ایک صورت میں بجے گا کہتے ہیں اور وہ اپنی سجدے کے لئے کہ وہ اپنے چہرے کی طرف کسی شے کو بلاند نہ کرے رفع یعنی اوپر اٹھانا بلاند نہ کرے یس جدو علیہ جس پر وہ سجدہ کرے فَإِن فَعَلَا اور اگر اس نے اس طرح کر لیا یعنی یہ جو کوئی چیز اس کے طرف اٹھائی گی اس نے اس پر سجدہ کر لیا لیکن وہ خافہ در راسہ ہو اور اپنے سار کو بھی جھکایا یعنی دونوں عمل پائے گے سار کی طرف بھی کوئی چیز اٹھائی گی اور یہ خود بھی جھکا کہتے ہیں سہا اس صورت میں تو یہ بجے گا اس کی نماز بجے گی نماز صحیح ہو جائے گی وَإِلَّا لَا اور اگر صرف چیز ہی اٹھائی ہے اور یہ نہیں جھکا یعنی اس کا سر جہاں تھا وہاں ہی ہے اور جا کے جناب کسی نے اوپر جا کے اس کی چہرے کی طرف کوئی چیز کر دی لکڑی وغیرہ اور پرسن سعیدہ کا لیا اس طرح فرماتے ہیں وَإِلَّا لَا پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی آگے فرماتے ہیں وَإِن تَعْسَرَ الْكُعُودُ اب تیسی صورت یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے او مَآ مُسْتَلْقِيًا اشارے سے نماز پڑھے مُسْتَلْقِيًا چِت لیٹ کر چِت لیٹ کر مطلب پیٹھ کے بل لیٹنا ایک ہوتا ہے پیٹھ کے بل لیٹنا ایک الٹا لیٹتے ہیں مطلب پیٹھ نیچے ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ پیٹھ ہمارا اوپر ہوتا ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے چِت لیٹنا پیٹھ کے بل لیٹنا تو اگر کسی کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے متاظر ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ چِت لیٹ کر بیٹھ پیٹھ کے بل لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے او ماء جساں میں نے پہلا کہا کہ یہ ایمان لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہاں پر اس کی ماضی آگئی وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے ایک صورت ہوگی پیٹھ کے بل لیٹنے کی ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات پیٹھ کے بل بندہ نہیں لیٹ سکتا کیونکہ اس کو درد وغیرہ یا کوئی اس طرح کا اپشپریشن وغیرہ مسئلہ ہوتا ہے او الا جمبی ہی یا پھر وہ اپنے پہلو کے بل یعنی ایک طرف پہلو کو کر کے تو اس پہلو کے بل لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے دو صورتیں ہوگی اب دونوں میں سے بہترین کیا ہے کیونکہ دو چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہاں پر فضیلت پائی جاتی ہیں افضل دو چیزوں میں افضلیت بھی ہوتی ہے تو افضل کون سی ہے فرماتے ہیں وال اول اولا جو پہلی چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہے یعنی کون سی مستلقی انوالی پیٹ کے بل لیٹ کر جو نماز پڑھنا ہے اچھا اب پیٹ کے بل اولا تو ہے لیکن اب جو ٹانگیں اس نے سامنے پھلائی ہوئی ہیں سر اوپر آسمانوں کی طرف ہوا ہے تو اس کا کیا کریں گے اس کا آگے جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ رکھے اپنے سر کے نیچے تکیہ وسادہ بولتے ہیں تکیہ کو سرہانے کو اور وہ اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھے سرہانہ رکھے اب بھئی کس لیہ رکھے کہتے ہیں تاکہ اس کا سر ہو جائے آسمان کی طرف سوری قبلے کی طرف ہو جائے نہ کہ آسمان کی طرف کیونکہ سر کے نیچے کوئی چیز نہیں رکھی تو بالکل اس کا سر آسمان کی طرف تھا اب جیسے سر کے نیچے کوئی چیز رکھیں گے تو اس کا سر تھوڑا سا یوں اوپر اٹھ جائے گا اب اوپر اٹھ جائے گا تو گویا کہ یہ قبلے کی طرف ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ حکم بیان کیا گیا وَيَمْ بَغِيْ نَسْبُ رُقْبَتَيْهِ اب آگے قدم چونکہ ہو رہے تھے قبلے کی طرف جو کہ ایک بیعذبی کا پہلو اس کے اندر تو اب اس سے بچا رہے ہیں کہتے ہیں وَيَمْ بَغِيْ نَسْبُ رُقْبَتَيْهِ انْ قَدَرَ حَتَّى لَا يَمُدَّهُمَا الَا الْقِبْلَتِ اور فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کر لیں نصب مطلب کھڑے کرنا اور دونوں گھٹنوں کو نصب کرنا کھڑا کرنا مناسب ہے ان قادرہ اگر طاقت ہو حتی اب بھائی کیوں یہ کرنا ہے فرماتے ہیں حتی اللہ یا مُدَّهُمَا الْقِبْلَتِ تاکہ وہ ان کو یعنی اپنے دونوں گھٹنوں کو یہ دونوں پاؤں کو قبلے کی طرف نہ پھلانے والا ہو جائے یعنی قبلے کی طرف نہ پھلائے اپنے دونوں قدموں کو تو اس وجہ سے یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ وہ کھڑا کر لیں اب حتی کے بعد مقدر ہوتا ہے جس کے وجہ سے یمُدُ مَدَّا یمُدُ سے حتی یمُدَّا کر دیا آگے آئے یہ کہتے ہیں وَإِن تَعَذَّرَ الْإِمَاو یعنی ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ مسئلے پڑے ہیں اب آئی حباد کے اشارے پر جانا وَإِن تَعَذَّرَ الْإِمَاو فرماتے ہیں اگر اشارہ بھی متاظر ہو جائے یعنی بندہ اتنی کمزوری میں چلا گیا ہے اس کا اتنا مطلب جو بیماری بگرہ نے حملہ کر دیا ہے کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لئے یہاں پر مسئلہ بیان کر دیا ہے اب اسلام کا حسن دیکھئے کہ کیسے کیسے ہمیں رہنمائی فرمائی گی ہے یعنی عبادات کہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا کسی کی طرح کا بھی زندگی کا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں اس کے لئے کہیں نہ کہیں سے رہنمائی مل جاتی ہے بارال فرمایا اگر اشارہ بھی متاظر ہو جائے اخیرت عنہ مادام یفہم الخطاب فرماتے ہیں کہ نماز اس سے عنہ اس سے یعنی اس مریض سے نماز کو موخر کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ خطاب کو سمجھتا ہے یعنی وہ خطاب کو سمجھتا ہے وہ مجنون نہیں ہے بے ہوش نہیں ہے پاگل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا پھر آخر میں مسئلہ آ رہا ہے تو جب تک وہ خطاب کو سمجھ رہا ہے بات کو سمجھتا ہے لیکن اشارہ سے بھی نہیں پڑھ پا رہا تو اب اس سے نمازیں موخر ہو جائیں گے یعنی نمازیں معاف نہیں ہوں گی نمازیں موخر ہو جائیں گی کہ اس کی زندگی جتنی رمکیں باقی ہیں تو اس کی گنتی کی جائے گی لیکن کب اس کی موخر بھی معاف ہو جائیں گی مطلب اس کی قضاء بھی نہیں کرنی پڑے گی وہ آگے والا مسئلہ آ رہا ہے تو بہرحال اشارہ متاظر ہو گیا ہے جب تک خطاب کو سمجھ رہا ہے تو وہ نمازیں اس سے موخر ہو جائیں گی یعنی بعد میں وہ اس کی کاؤنٹ کر کے پڑھی جائیں گی لیکن آگے ایک اور بات بڑھا رہے ہیں لیکن یہ جو ابھی میں نے بات ارز کی یہ جو اشارے والی فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ اپنے کتاب ہدایہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہوا صحیح یہی کول صحیح ہے یعنی یہ جو ابھی پیچھے والا کول تھا فرماتے ہیں کہ یہی کول صحیح ہے یعنی ہدایہ شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ ہدایہ شریف چار سال کتاب پڑھائی جاتی ہے فیلال نصاب کے اندر جو شامل ہے تو انشاءاللہ آپ بھی آگے جا کے پڑھیں گے یعنی یہ نورزہ پڑھ رہا ہے پھر آپ قدوری پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ عدایہ شریف پڑھیں گے اگر یہ نصاب میں اسی طرح باقی رہی اچھا آگے اس سے ہٹ کر مسئلہ یعنی جو پیچھے والا مسئلہ بھی آپ نے سمات کیا ہے تقریباً اسی سے مسئلہ ملتا جلتا لیکن اس کے اندر قضاء معاف ہو جاتی ہے اللہ اکبر فرمایا اب فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے التجنیس والمزید میں بسکوتِ القضاء قضاء کے ساکت ہونے کے ساتھ جزم فرمایا ہے یعنی نماز قضاء جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے یعنی قضاء بھی اس کو نہیں پڑنی پڑے گی جتنی بھی اس کی زندگی کہ یہ نمازیں اس انداز میں گزری ہیں تو اس کی نمازیں معاف ہو جائیں گی یہ نہیں کہ بات میں پڑے گا ٹھیک ہے مؤخر ہونے والی صورتیں بلکہ قضاء معاف ہو جائے گی اپنی کتاب تجنیس والمزید میں صاحبِ دایا نے اس بات کا جزم فرمایا ہے مطلب یقین کے ساتھ ایک پختہ بات لکھی ہے تھینٹی کی بات لکھی ہے یا قطعیت کی بات کی ہے کس کی قضاء کے سکوت کی لیکن اس کی شرط لگا رہے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جبکہ اس کا جو آجیز ہونا اشارے سے نماز پڑھنے سے آجیز ہونا برجے پانچ نمازوں سے زیادہ یعنی چھٹی نماز کا وقت گزر گیا ہے تو اب وہ اس طرح بھی نماز اس کی نمازیں گزر گئی ہیں چھٹی کا وقت گزر گیا ہے تو اس کی نماز قضاء اس کے ساکت ہو جائے گی فرماتے ہیں اگرچہ وہ خطاب کو سمجھ رہا ہے پیچھے تاکہ جب تک خطاب کو سمجھ رہا ہے وہ موخر کر دی جائیں گے لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ چھٹی کا وقت گزر گیا ہے یا چھے سے زیادہ نمازیں گزر گئی ہیں ہشارے سے نماز قادر نہیں ہے فرماتے ہیں اگرچہ خطاب کو سمجھ رہا ہے لیکن اس سے نمازیں کیا ہو جائیں گی معاف ہو جائیں گی اس کو قضاء بھی نہیں کرنا پڑے گا اب اس قول کو کس کس نے اس کو مانا ہے قول کو صحیح کہتے ہیں اب یہاں تک یہ سارے اس مسئلے کے اوپر جنہوں نے گفتگو کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کو صحیح قرار دیا ہے قاضی خان نے قاضی خان علی رحمہ نے اسی مسئلے کو صحیح قرار دیا ہے وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِیطِ اور اسی کی مثل یعنی جس طرح قاضی خان نے تصحیح کی نا اس مسئلے کی کہتے ہیں اسی کی مثل جو تصحیح ہے نا وہ محیط کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں کہ آگے وَقْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ شیخ الْإِسْلَامِ نے اس کو اختیار کیا اب شیخ الْإِسْلَامِ سے کیا مراد ہے یعنی نیچے انہوں نے بیان کیا ہے نام ان کا خواہر زادہ اور شیخ الْإِسْلَامِ فَقْرُ الإِسْلَامِ اس کا نام انہوں نے لکھا ہے السرخصی علی رحمہ اچھا آگے وَقَارَفِ الزَّهِرِيَةِ کہتے ہیں زہیریہ یہ کتاب ہے اس کے اندر بھی فرمایا کہ ہوا ظاہر الروایہ اور اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے یعنی اس پر ہی آگے لوگوں کو مسئلہ بتایا جاتا ہے اسی طرح یہ بیان کیا جاتا ہے اور خلاصہ ایک کتاب کا نام ہے اس میں کیا ہے کہا گیا ہے کہ یہی مختار ہے اور فمتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر بھی اس کی تصحیح کی گیا ہے علامہ والوالجی الحرامہ نے بھی اسی مسئلے کی قطعیت کا کہا ہے یعنی اسی مسئلے کو انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے وَلَمْ يُؤْمِ بِعَائِنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ اپنے دل اور اپنی بھووں کے ساتھ اشارہ نہ کرے مطلب ایک بندے کو جب اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے جس طرح پیچھے آپ نے پڑھ لیا لیکن وہ اپنے دل کو منانے کے لیے نماز پڑھ رہا لیکن آنکھ کے اشارے سے حاجب یعنی بھووں کے یا آنکھ کے یا دل کے تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس کو جو مؤخر کرنے کی صورت بیان کی گئی ہے تو اسی طرح اس کی نماز مؤخر ہو جائے گی اس کی ضرورت نہیں ہے وَإِنْ قَدْرَ عَلَى الْقِيَامِ فرماتے ہیں کہ اگر قیام پر قادر ہے اور رکوع سجود سے فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو کھڑا ہونا ہے اور بیٹھا ہوا ہونا تو یہ اپس میں قریب قریب ہیں یعنی بیٹھنا یہ قیام کے قریب ہے تو اس پر اس کو یہ دے دیا گیا کہ وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو مرز لاحق ہو گیا مرز آریز آگیا مرز پیش ہو گیا ٹھیک ہے یعنی صحیح نماز پڑھ رہا تھا کھڑے ہو کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ معاملہ کیا بنا کہ کوئی مسئلہ ایسا آگیا کہ اب وہ رکوع سجود نہیں کر سکتا تو فرماتے ہیں کہ جتیموہ کہ وہ اس نماز کو پورا کرے گا بیما قادرہ اس کے ساتھ جتکی وہ قدرت رکھتا ہے یعنی جتنی وہ طاقت رکھتا ہے سکت رکھتا ہے اس انداز میں جیسے بھی پڑھ لی یہاں تا کہتے ہیں ولو بل امائی وہ نماز پوری کرے جس کی بھی قدرت ہو یہاں تا کہ کہتے ہیں اگر اشارے کی بھی طاقت ہے نا یعنی اشارے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اشارے کے ساتھ بھی کر لیں نماز اس کی درست ہو جائے گی ٹھیک ہے فیلمشہوری صحیح کول کے مطابق اب یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا یعنی ابھی جو مسئلہ پڑھا ہے بیٹھ کر پھر پڑھے یا جس طرح بھی پڑھے تو یہ اس کو کہا گیا کیوں اب جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا تو یہ تھا پورا قیام ٹھیک ہے مطلب صحیح نماز پڑھ رہا تھا اب اس کو آیا مرض لاحق ہوا تو اب یہ پڑھے گا بیٹھ کر کوہ سجود کے ساتھ یشارے کے ساتھ تو اب یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ قیام کے قریب ہے تو اس لئے یہاں پر رخصہ دے دی گئی ہے کہتے ہیں ولو صلی اللہ قائدن آگے جو مسئلہ ہے اس کا اقصہ ہے فرماتے ہیں اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا پیچھے والی صورت تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا پھر مرض لاحق ہو گیا فرماتے ہیں ولو صلی اللہ قائدن اگر وہ بیٹھ کر کوہ سجود کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا فسا ہاتھ تو پھر صحیح ہو گیا تو کہتے ہیں پھر یہ کیا کرے اسی پر بنا کر لے کیونکہ یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا جساں پہلے میں نے اعز کیا یہ بیٹھنا یہ کھڑے ہونے کے قریب قریب ہوتا ہے اس لئے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ بیٹھنا اور کھڑا ہونا ایک ہی ہے کیونکہ اسی پر بنا کر رہا ہے تو یہ اس کو نماز کو درست مان لیا جائے اور آگے فرماتے ہیں ولو کانا مؤمین لا فرماتے ہیں اگر اشارے سے پڑھ رہا تھا تو پھر وہ صحیح ہو گیا تو اب وہ بنا نہیں کرے گا مطلب یہ اشارے سے کیسے ایک طرح جس طرح ہم نے پیچھے پڑھ رہا تھا کہ چت لیٹ کا نماز پڑھ رہا ہے پہلو کے بل بل لیٹ کا نماز پڑھ رہا ہے اشارے کے ساتھ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا ولو کانا مؤمین اگر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو لا پھر بنا نہ کرے ٹھیک ہے لا بنا اب یہاں پر بنا کرنے کیجازت نہیں دی گی کیوں اب یہ وجہ یہ ہے کہ اشارے سے نماز پڑھنا یا لیٹ کر نماز پڑھنا یہ کھڑے انہیں کے قریب نہیں ہے کھڑے کے قریب انہیں کو بیٹھنے سے تشبیح دی گی تھی یا بیٹھنے کے ساتھ ملائے گیا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کھڑے انہیں کے قریب ہے اس لئے اس کو پیچھے والے مسئلے کے مطابق اس کو ٹھیک کر دیا تھا لیکن اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا تو اب اس کو بنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دوبارہ نئے سریعے سے نماز پڑھے گا ٹھیک ہے اور آگے ایک صورت بیان کر رہے ہیں کہ بندہ کس وقت نمازیں اس سے معاف ہو جاتی ہیں اور کس وقت نہیں ہوتی ہیں یعنی جنون اور پاگل ہونے کی صورت میں کہتے ہیں جنہ او اغمی آلیہ جو مجنون ہو جائے یا اس پر بے ہوشی تاری ہو جائے ٹھیک ہے جو پاگل ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے اب کتنا بے ہوش ہونا ہے فرماتے ہیں خمسہ سولہ واتن پانچ نمازوں تک کوئی بے ہوش رہا یا پاگل ہو گیا پانچ نمازیں پانچ نمازوں کا وقت ٹھیک ہے تو پھر کیا کرے گا قضا تو وہ جب وہ پانچ نمازیں گزر گئیں اور پانچ نماز پانچویں نماز پہ جناب یعنی پانچویں نماز کا وقت جاری تھا تو جناب وہ صحیح ہو گیا یعنی اس کا اگر پاگل تھا تو پاگل پانہ ختم ہو گیا بے ہوش تھا تو اس کو ہوش آ گیا تو پھر وہ جو نمازیں اس کی گزری تھی پانچ سے تو اس کی قضا کرے گا ولہو اکثارہ کہتے ہیں اور اگر اس کی پانچ سے زیادہ نمازیں یہ گزر چکی تھی یعنی یہ جو بے ہوش ہونا یعنی پاگل ہونا ہے تو یہ چھے نمازیں یعنی چھے سے زیادہ نمازیں یعنی چھٹی نماز کا وقت گزر گیا تھا ٹھیک ہے تو اس چھٹی نماز کا وقت گزر گیا ہے یعنی چھے سے زیادہ بہت زیادہ نمازیں مطلب اس کی گزر گئیں اور ابھی جناب وہ بے ہوشی ہے یعنی جناب وہ پاگل ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ یعنی قضاء نہیں کرے گا بلکہ اس کی یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اسی طرح کا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی نیچین و ناشی میں بیان کیا ہے کہ ان کے اہام بھی اسی طرح کا مسئلہ درپیش ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چاند مسئلے جو ہم نے پڑھے ہیں سنے ہیں ان کو اپنی پاک بلاند برگا میں قبول فرمائے اور ان کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبجیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم